آرائیٹ جی اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ سب کو انفارم کرنا ہے کہ یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل میں پاکستانی ایمبیسیڈر منیر اکرم نے ایک بہتی دھواندھار تقریر کی ہے اور انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور فلسطین کا جو کیس ہے انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا ہے اور امریکہ اور اسرائیل کو جہاں انہوں نے آئینہ دکھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس وقت جو ہے ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں آپ جو ہیں اس وقت دہشتگردی کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس وقت جو ظلم و ستن فلسطین میں ہو رہے ہیں اس کے آپ بالکل ڈائریکلی مجرم ہیں اور یہ ایک بہتی دبنگ بیان دیا ہے مرین اکرم نے اور پاکستانیوں کے لیے اور پوری مسلم امت کا جو ہے انہوں نے سر جو ہے فخر سے جو ہے بلند کر دیا ہے انچہ کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو شیئر کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے پوری دنیا کو کہ چاہے پوری دنیا جو ہے فلسطین کے خلاف ہو جائے لیکن پاک پاکستان فلسطین کے حق کے ساتھ ہے پاکستان ہمارے جو بہن بھائی ہیں فلسطین میں ان کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ جو ہم ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں تو یہ منیر اکرم کا جو ایک سٹیٹمنی یونائٹ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جس میں 153 ووٹ سے ریزولوشن بھی پاس ہوا ہے کہ جنگ فوراں جنگ بندی کی جائے اس میں جو منیر اکرم نے جو آئینہ دکھایا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو یہ بہت قابل تعریف ہے اور ہم ان کو جو ہے بہت شکر بزار بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ہمتین و حضرات آپ نے اپنی دعاوں میں جو ہے پلسطین کو جو ہے لازمی یاد رکھنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے